اسلام علیکم امتیولا جان ایم جے ٹی وی آج ہمارے ساتھ دو سینئر کورٹ رپورٹرز موجود ہیں کسی تعرف کے مطار نہیں ساکر بشیر اور حسنات ملک آج بھی بحث ہو رہی ہے ان دو ججوں کے اختلافی نوٹ کے اوپر کہ جس میں اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے کسی بھی غیر آئینی حکم کے پابند نہیں یہ اختلافی نوٹ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نائم افغان نے لکھا ہے اور یہ دو ججز ایک طرف اور دوسری طرف گیارہ ججز بشمول چیف جسے قاضی فائد عیسیٰ کل تیرہ ججوں کی فل کورٹ تھی جنہوں نے پارلیمنٹ میں اور سبائی اسمیلیوں میں مقصود نشستیں اور اقلیتوں کی نشستوں کے حوالے سے آٹھ پانچ کی اکثریت سے ایک فیصلہ جاری کیا تھا تو آج دو ججوں نے مکمل طور پہ سنی اطاعت کونسل کی جو درخواستیں تھی وہ مسترد کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو بحال رکھنے کی تفصیلی وجوہات دی ہیں جس فیصلے میں سنی اطاعت کونسل کو اور پی ٹی آئی کو بظاہر مقصود نشستوں سے محروم کیا گیا تھا تو اسی سنسلے میں آج ہم بات کریں گے کیونکہ دو ججوں کے نوٹ میں کچھ ایسی باتیں بھی کی گئی ہیں کہ جن کی قانونی اور آئینی طور پہ تو کوئی اہمیت نہیں کیونکہ یہ فیصلہ نہیں بلکہ یہ ایک اختلافی نوٹ ہی ہے اور ویسے بھی کہاں گیارہ ججز ایک طرف اور کہاں دو ججز ایک طرف تو یہ فیصلہ بھی اکثریت کے ساتھ جو ہے وہی ہوگا جو کہ بنیادی طور پہ آٹھ پانچ کے اکثریت سے فل کورٹ نے جاری کیا ہے تو میں آج کے اس پرگرام کے حوالے سے اپنے ساتھی صحافی ساکر بشیر سے درخواست کروں گا کہ وہ محضبانی کے فرائض سبھالیں کیونکہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ بطور محضبان میں اپنے زیادہ بات کرنی پاتا اور میرے جو رائے ہیں یا جو سوچ ہیں وہ کئی سوالوں میں ہی گم ہو جاتی ہے تو ساکر بشیر صاحب آپ جو ہیں میرے خیال میں یہ فرائض سموالیں اور جو آپ کے ذہن میں بطور کورٹ رپورٹر سوال آتے ہیں وہ ہم دونوں سے حسنات سے مجھ سے پوچھیں جی جی مطیع اللہ جان صاحب بہت شکریہ ایک تو بہت سارے سوالات ہیں ہمارے دیکھنے والوں کے بھی اور ہم بھی کچھ سمجھتے ہیں کہ ان پر بات کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور وہ بڑے سمپل اور سادہ قسم کے سوالات ہیں وہ میں مطیع اللہ جان صاحب اور حسنات ملک صاحب سے جو ہے وہ پوچھوں گا سب سے پہلے حسنات ملک صاحب سے شروع کرتے ہیں کہ حسنات ملک صاحب کل دو ججز کا جو ہے وہ اختلافی جو اقلی تھی نوٹ ہے تفصیلی فیصلہ آیا ہے تو اس میں جو پوائنٹ اٹھایا گیا ہے وہ اسے ایک تاثر جا رہا ہے کہ شاید وہ کچھ لوگ تو اس کو بڑا کچھ تاریخی فیصلہ قرار دے رہے ہیں تاریخی الفاظ قرار دے رہے ہیں اور خاص طور پر جو اس میں بات ہے کہ غیر آئینی قرار دیا گیا ہے اور تاثر جا رہا ہے کہ شاید آٹھ ججز کا فیصلہ جو ہے وہ غیر آئینی ڈیکلیئر کیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے غیر آئینی اقدام کوئی بھی ایسا آرڈر ہو تو اس کی جو پیروی ہے یا اس پر عمل کرنا آپ نہ کریں ایسی جو ہے و تاثر دیا گیا ہے جی ساکیب صاحب بہت شکریہ دیکھیں تاریخی تو یہ ہے نوٹ جس میں سپریم کورٹ کے میرا خیال ہے تاریخ میں کبھی اس طرح نہیں ہوا ہوگا کہ دو ججز نے کہا کہ سپریم کورٹ کا یا میجارٹی ججمنٹ اس کو آپ نہ فالو کریں اب میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کے کیس میں دو وضاعتیں جاری کی اگر یہ دو ججز وضاعت نہیں جاری کرتے ایک ہفتے میں اور کہ جی یہ ہم اس مجارٹی ججمنٹ کے بارے میں ہم نے نہیں یہ غلط تاثر جا رہا ہے اگر یہ ججز جو ہیں یہ اس چیز کو ایکسپلین نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں یہ سیریس مسکنڈکٹ آپ نے تو ایک ہفتہ کی ڈیڈلینڈ بھی دے دیا ہے نہیں ایک ہفتہ چلیں دو جیٹیل ججمنٹ کر دیں چلیں کر دیں لیکن حالانکہ میں سمجھتا ہوں کل ہی سنوار کوئی اس کی پریس سٹریٹمنٹ آ جانی چاہیے کہ دو ججز کی طرف سے کہ ہم نے اپنے مجارٹی ججز جس میں فیوچر کے چار چیف جسس سہبان ہیں جسس منیب اختر جسس منصور علی شاہ جسس عائشہ ملک جسس شاہد وید ان کی ججمنٹ کو اب انکنسوشنل ایک تصور جا رہا ہے تو یہ غلط ہے ہم نے تو ویسے ہی ایک بات کر دی یہ اگر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کنسپریسی ہے یہ سازش ہے اور یہ مسکنڈکٹ ہے مسکنڈکٹ سے بھی زیادہ آگے چیز ہے پھر میرا خیال ہے جو آٹھ ججز ہیں ان پر ذمہ داری ہے کہ انہوں نے بھی آئین اور قانون کو پروٹیکٹ کرنے کا عوض لیا ہوا ہے جب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مرشاللہ یا فوجی کوئی غیر آئینی کام کرے تو اس کے لیے تو آپ روک سکتے ہیں لیکن آپ کا جج اگر غیر آئینی کے لیے چیز کے لیے اکثار ہے اور چپ کر کے بیٹھ ہیں اور ہم ہو جتا ہم آئی شہید بنے بیٹھ ہیں یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہوگی بینفیٹ آف ڈاؤٹ ان ججز کو دینا چاہیے کہ وہ ان دو ججز یہ میجارٹی ججمنٹ کی طرف اشارہ نہیں کر رہے تھے حالانکہ واضح لگ رہا ہے وہ کس کی طرف دے رہے تھے وہ جو پیراغراف نمبر دس سے لے کے تیرہ تک ہے دیکھیں یہ کبھی بھی نہیں ہوا یہاں وزیراعظم گھر چلے گئے ریویو کا ویٹ کسی نے نہیں کیا نواز شریف گھر چلے گئے کیا پرنامہ میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ریویو کا ویٹ کریں یوسف رضا گلانی کا معاملہ تھا وہاں اپیل تھی اپیل کے معاملے میں انہوں نے اپیل دائر نہیں کی اور اس کے بعد پھر ازر صدیق والی وہ جو سپیکر رولنگ اس کو سیٹر سائٹ کر کے ان کو گھڑ بیجا گیا آرڈر ایمپلیمنٹ ہوئی ہے یہاں جو ٹرینڈ بن رہا ہے یہ جو خطرناک ٹرینڈ ہے اور ان دو ججز کا یہ اگر آپ نے آپ کو ایکسپلین نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ سازش مطیونہ چاند صاحب یہ بتائیے گا کہ ان ججز نے یہ بھی لکھا ہے کہ نظر ثانی جو ہے وہ غیر محصر ہو جائے گی سپریم کورٹ کے آٹھ ججز کا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا اور جو غیر آئینی والا نکتہ ہے اس پہ بہت بات اس لیے ہو رہی ہے باقی تو چلیں جو بھی انہوں نے لکھا ہے اپنا ان کا ویو ہے لیکن یہ کوئی ایکسٹرا چیزیں جو ہوا لگ رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں ان دو ججز نے جو یہ اپنا پہلی بات تو یہ نوٹ لکھا ہے میں اس کو تفصیلی فیصلہ بھی نہیں کہوں گا یہ ایک اختلافی تفصیلی اختلافی نوٹ ہیں اور بدکسپتی کی بات ہے کہ ہماری سپریم کورٹ میں کچھ ججز جو ہیں وہ نوٹ لکھنے کے تو مہر ہیں لیکن ججمٹس لکھنے کے لیے اتنی محنت نہیں کرتے جس کام کی انہیں تنخواہ بھی دی جاتی ہے اور یہ بھی انہوں نے اس فیصلے میں لکھا ہے کہ ہم انتظار کرتے رہے کہ تفصیلی فیصلہ آئے گا اور چونکہ وہ نہیں آیا تو ہمیں مقتصر حکم کے سے ہی اختلافی نوٹ لکھنا پڑ رہا ہے اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو دو محزز ججز ہیں کیا ان کو نوٹ لکھنے کی تنخواہ دی جاتی ہے یا فیصلے لکھنے کی تنخواہ دی جاتی ہے اب تفصیلی فیصلہ آیا ہو یا نہ آیا ہو انہوں نے یہ کیوں تیہ کر لیا ہے کہ صرف اختلاف ہی کرنا ہے اور کوئی طرح مصرہ دے گا تو آپ شیر پورا کریں گے یا کوئی آپ کو کچھ کہے گا تو آپ اس کے خلاف بات کریں گے آپ جاجیں سپریم کورٹ کے برابر کی تنخواہ لیتے ہیں آپ ججمنٹس لکھیں آپ questions of law frame کریں آپ اپنے فیصلے دیں اور پھر چھوڑ دیں لوگوں پہ کہ آپ کا فیصلہ اقلیت میں ہے یہ جو نوٹ لکھنے والی جو مزاق میں سمجھتا ہوں بن گیا ہے کہ ہمیں تفصیلی فیصلہ نہیں ملا نہ تفصیلی فیصلہ ملنے پہ نظرسانی ہو رہی ہے اور نہ سپریم کورٹ کے دو ججز تفصیلی فیصلہ نہ ملنے کے اوپر وہ اپنا فیصلہ لکھ پا رہے ہیں یہ کس قسم کے ججز ہیں کہ جو اپنا فیصلہ جنہوں نے باقی گیارہ ججز کے ساتھ بیٹھ کے سارا کیس سنا سارے دستاویزات دیکھے ساری فائلیں ان کے پاس بھی وہی شوائد ہیں وہی دلائل ہیں جو باقی ججزوں کے پاس ہیں تو یہ جو ہیں آٹھ ججزوں کے فیصلے کے انتظار کیوں کر رہے ہیں اور یہ کیوں صرف ایک مخالفانہ قسم کا مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنے فیصلے لکھتے ہیں اور یہ جو فیصلہ لکھا ہے اس کی بھی وہ قوالٹی نہیں ہے یہ بھی صرف انگریزی ہے نہ اس میں وکیلوں کے دلائل کا حوالہ ہے نہ اس میں سپریم کورٹ کے پرانے فیصلوں کا حوالہ ہے تو میرے خیال میں یہ کہتے ہیں اور ایک میں بلکل لسنا صاحب یہ بلکل ڈان کا آرٹیکل ہے اور ڈان کا آرٹیکل جو آپ کو پتا ہے چیف جسی قاضی فائیسہ بھی لکھتے رہے ہیں ڈان میں بڑے تبیل عرصے تک لکھتے رہے تو یہ کہنا کہ تفصیلی فیصلہ نہیں آیا میں سمجھتا ہوں حسنات نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ تفصیلی فیصلہ جو ہے اس سے پہلے جو شارٹ آرڈر جاری کیا جاتا ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ جب کوئی فیصلہ دیتی ہے تو اس کے اوپر عمل درامت فوری طور پر ہونا لازمی ہو جاتا ہے اسی لیے شارٹ آرڈر میں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ کس ادارے نے کون کون سی تاریخوں تک کیا کیا کام کرنا ہے تاکہ جو ریاست کی مشینری ہے وہ آئین کی تفصیلی فیصلے کے انتظار میں روکی نہ رہے تو یہ شارٹ آرڈر پر عمل درامت انتہائی لازمی ہے اور اس کی اب ڈیڈ لائن جو ہے وہ چھے گست ہے منگل کا دن ہے اور الیکشن کمیشنر پاکستان نے فیرستیں آویزہ کرنی ہے اور سپریم کورٹ میں عمل درامت ریپورٹ بھی جمع کرانی ہے حضرت ملک صاحب ہمارے کچھ صافی بھی اور حکومت وقت بھی بارہ جولائی سے ایک ہی بیانیاں ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن سپریم کورٹ کے سامنے نہیں تھی تو جب پی ٹی آئی سپریم کورٹ کے سامنے نہیں تھی تو پی ٹی آئی کو کیوں دیئے سپریم کورٹ انیشستیں اور کوئی پریسیڈنٹ کچھ چیز ہے ماضی میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں یہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسی جیجمنٹ ہیں جہاں سپریم کورٹ دیکھتی ہے کہ ریلیف اس بندے کا بنتا ہے وہ بندہ سامنے بھی نہیں ہوتا ہے اس کو دیے جاتے ہیں وان ایٹی سیون کبھی استعمال نہیں ہوتا یہ کئی ایسی چیزیں ہیں کئی ایسے مثالیں ہیں آئی کورٹ کے بھی فیصل ہیں اور یہ ابھی جیجمنٹ آئے گی اس میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی کیوں نہیں ہے بتائیں پی ٹی آئی کو الیمنیٹ کس نے کیا کس نے کیا کسی کوئی انڈیا کی سپریم کورٹ نے کیا کس پاکستان کی سپریم کورٹ اور جسٹس کاضی فائصہ حضرت ماب انہوں کی جیجمنٹ تیرہ جنوری کی وجہ سے پی ٹی آئی نہیں ہے وہ کہاں لے کے جائیں گے ہسٹری میں مولوی تمیز الدین اور وہ ایک ساتھ تھے ان ججز نے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کہا سمپل یہ کہا کہ انٹرپٹیشن ہی حالانکہ یہ اس کو سیٹر سائٹ ری ویزٹ کر سکتے تھے لارجر پین تھا اس چیز میں سارا مسئلہ تیرہ جنوری سے جروع ہوا جس کے بعد الیکشن کمیشن نے ایک پارٹی کو الیمنیٹ کر دی اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ انٹرپٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی انٹرپٹیشن ویسے معذرت کے ساتھ ایک فیصلہ آتا ہے اس کی وضاعتیں جاری ہو رہی ہیں حالانکہ اس فیصلے میں کوئی میرے خیال میں قبعات نہیں ہے لیکن پھر بھی وضاعتیں جاری ہو رہی ہیں اور اتنی میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک صورتحال ہے اور جس سے پورا الیکشن تباہ ہوا دو دار چوبیس جب حسنی لکھی جائے گی بار بار جب انیس سو ستر کے الیکشن کی بات آئے گی پچاسی کے الیکشن کی بات آئے گی دو دار دو کی آئے گی پھر دو دار چوبیس کی بھی آئے گی دو دار چوبیس کی بھی آئے گی اٹھارہ کی بھی آئے گی اٹھارہ کی بھی آئے گی وہاں ساکم نصار صاحب تھے تو اب ساکم نصار صاحب اور قاضی صاحب ایک ہی صاف میں کھڑے ہو گئے ساکم نصار ملاس ہو گئے ہاں بلکہ زیادہ ہی آگے ہو گئے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو مسئلہ یہ ہے یہ لیگل نہیں میٹھے اس کو اب جیڈیشل پارٹیک سنٹر ہو گئی ہے معاملہ ہو گئی ہے بظاہر جسس قاضی فیصہ ایسا لگ رہا ہے نالاں ہیں اور ایسی ایسی سبریم کورڈ میں حرکتیں ہو رہی ہیں جو ہم ناقابل بیان ہیں اب اطلاع یہ ہے کہ جسس منصور علی شاہ ان کے ایک ریسرچر تھے وہ لاہور سے ان کے ساتھ تھے ریسرچر کا بڑا کام ہوتا ہے ڈیٹیل جیجمنٹ لکھنے یعنی وہ دیتے ہیں ساری پوری ریسرچ کر کے دیتے ہیں وہ ریسرچر جو ہیں وہ ریپیٹریٹ کر دی گئے ہیں پنجاب یوری شریف میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے پانچ سال پورے ہو گئے یہاں کئی ایسے لوگ ہیں جو خواجہ داؤد خٹک خٹک تھے جو چھے چھے سال بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ پتہ نہیں اب جیسے منصور علی شاہ سے کسی نے پوچھا ہے یا نہیں اور ان کا ریسرچر جو ہے وہ بیٹی ہے ڈیٹیل اتنی اہم ججمنٹ اب اس کو کس طرح دیکھیں ایک اور آٹھ ججز میں سے جائج صاحب ہیں ان کے ڈرائیور چلے گئے ہیں جب اس قسم کی حرکتیں ہوں گی تو پھر کیا آپ ایکسپیکٹ کریں گے یہ حرکتیں کون کر رہے ہیں جو اتھائٹی ہے مجال وہی کر رہی ہے کہا تو رشتار کس کے امام پر کام کرتا ہے چلے دیئے بھی آپ نے اچھے امام جی مطیب علاجان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو دو ججز نے ججمنٹ لکھ دی اب ایک جو اتراز آ رہا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ پریکٹس این پورٹ دیریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چودہ دن میں ریویو جو سننا ہے پھر ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر محصر ہو جائے گا چھے اگست کو اگر فیصلہ اس سارے تناظر پر سوال تو بنتا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر دیکھیں جو چودہ دن میں ریویو کی بات ہے یہ ریویو بھی قوائد میں تبدیلی کر کے کیا گیا اور پھر پریکٹس این پرسیڈر ایکٹ جو ہے اس کے تحت سپریم کورٹ کے قوائد بنائے گئے ہیں تو اب سپریم کورٹ کی جو چھٹیاں ہیں وہ بھی انہی قوائد کے تحت ہیں کہ جن قوائد کو امنڈ کیا ہے پارلیمنٹ نے اور پریکٹس این پرسیڈر ایکٹ لائے ہیں تو یہ اب بیسیکلی سپریم کورٹ کے جو قوائد ہیں وہ ایٹ پار ہیں یعنی کہ یہ جو اس وقت پریکٹس این پرسیڈر ایکٹ بنا ہے یہ پارلیمنٹ کے بنایا کا قانون ہے اس میں انہوں نے چودہ دن کا ٹائم تو دیا ہے لیکن اویلیبیلٹی اف ججز اس ویری امپورٹن اب اگر سارے ججز چھوٹیوں کے اوپر ہیں تو ٹیکنیکلی دیکھیں ناٹ بی میڈ اویلیبل اور چیف جسٹ کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ سارے ججز چھوٹیوں پہ ہیں تو چلو جی اڈاگ ججز سے کام چلا کے ریویو لگا دیں چیف جسٹ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ پھر قوائد میں یہ بھی ہے کہ ریویو جو ہے وہ وہی ججز سنتے ہیں اور ریویو کا سکوپ بھی بڑا محدود ہوتا ہے کیونکہ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جب محدود سکوپ کے ساتھ آپ کوئی چیز سن رہے تو کوئی نئے ججز آ جائے نئے وکیل آ جائے تو پھر تو یہ معاملہ ٹوٹلی جو ہے گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے اچھا میں ایک بات جو اپنے حسنات سے پوچھی تھی کہ پی ٹی آئی فریق نہیں تھی مسئلہ یہ کہ سپریم کورٹ میں جب لوگ آتے ہیں تو وہ فریق تو ہوتے ہیں ان کی اہمیت ہوتی ہے وہ ریلیف میں انہیں ملتی ہے لیکن آئینی معاملات کے اندر سب سے بڑے فریق جو ہیں وہ عوام پاکستان ہوتے ہیں اور یہ کوئی پی ٹی آئی کے منڈیٹ کا معاملہ نہیں تھا یہ تین چار کروڑ پی ٹی آئی کے یا بارہ تیرہ کروڑ ان کے مخالفین بھی جو تھے ووٹر ان کا بھی رائٹ متاثر ہوا ہے ان کو پتہ نہیں چال رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا کون ہے اور پی ٹی آئی کا مخالف کون ہے تو یہ لوگوں کے منڈیٹ کو متاثر کیا گیا پی ٹی آئی سے اس کی بطور سیاسی جماعت شناف چھین کر اور الیکشن کمیشن اس سوال کے جواب نہیں دے سکا کہ کس قانون کے تین انہیں پی ٹی آئی کے تمام امیدواروں کو آزاد امیدوار ڈیکلیئر کیا تھا تو یہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اس سے کوئی فرق مجھے بتائیں سنی اطاعت کونسل کون سی فرق تھی وہ کہاں سے فرق آگئی یہ تو تیرہ کے تیرہ ججوں نے کہا ہے کہ سنی اطاعت کونسل دیکھ بات یہ ہے کہ سنی اطاعت کونسل کے بارے میں تیرہ کے تیرہ ججوں نے کہا ہے کہ وہ فرق وہ اس کا بنتہ ہی نہیں ہے سب تجز نہیں ہے ابھی آٹس نے تفصیلی فیصلہ دینا ہے لیکن لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ پارلیمانی جو الیکشن جیت کے آنے والی پارٹیوں میں سے یہ پارٹی نہیں تھی یہ انلسٹڈ پارٹی تھی ریجسٹڈ پارٹی تھی مگر مقصود نشستوں والے معاملے میں یہ فرق نہیں ہے مجارٹی نے یہی کہا ہے سنی اطاعت کونسل کے بارے میں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ تو بطور ایک سیاسی جماعت جو اس کے ساتھ الیکشن کمیشن نے کیا اور بلے کے نشان کی غلط تشریح کی تو بنیائی طور پر تو آٹھ ججوں نے الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کی اوپر اپنی ججمت دی ہے اور آئین کی تشریح کی ہے کہ سیاسی جماعت کو الیکشن میں اس کی شناک سے محروم نہیں کیا جا سکتا اگر الیکشن کمیشن وہ الیکشن کا سیمبل لے بھی لیتا لیٹسے مگر کم از کم وہ ان امیدواروں کو ازان ڈکلیئر نہ کرتا تو پھر یہ معاملہ آتا ہی نہ مقصود نشستوں کا تب بھی مقصود نشستیں جو ہیں بطور سیاسی جماعت اسے مل سکتی تھی مگر ہم مجھے لگ رہا ہے کہ آٹھ ججوں کا جو اکثریتی فیصلہ آئے گا اس میں ایک چیز واضح ہو جائے گی کہ نہ صرف یہ کہ جو ہو بھی چکی ہے کہ پی ٹی آئی نے بطور ایک سیاسی جماعت الیکشن لڑا اور الیکشن جیتے اسی سے زیادہ سیٹیں یا چھارسی سیٹیں انہیں ملی اور اس کی بیس پر انہیں مقصود نشستیں بھی ملنی ہیں تو یہ کہنا کہ پی ٹی آئی فریق نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ یہ چیز ہو سکتی ہے کیونکہ میں پہلے بھی یہ مثال دے چکے ہوں تو ہمارے ملک میں تو دو جالی فریق ایک زمین کے ٹکڑے پہ بن جاتے ہیں اور بعد میں پھر وہ کورٹ میں ایک دوسرے کے حق میں بیان دے جاتے ہیں اور بعد میں پتہ جلتا ہے وہ زمین جو ہے وہ تو سرکار کی زمین تھی تو پھر سرکار کی زمین کے اوپر دو جالی فریق بن کے قبضہ کرنے جا رہے ہو پھر کہیں کہ سرکار تو پارٹی نہیں تھی آپ نے ایک جالی فریق کو دینی تھی زمین یا دوسرے کو دینی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کئی دور کمپنیز ہوتی ہیں سامنے آگے اور ہوتی ہیں پیچھے مالا کوئی اور ہوتا ہے اور یہ پورا پنامہ دیکھیں کس طرح ہوا وہ اس وقت تو سامنے تو کوئی اور کمپنیاں تھی یہ اوریجنل جو ریل اونر ہوتا ہے ادھر جاتی ہے بات جس کا منڈیٹ ہے وہ فریق ہو یا نہ ہو مولوی تمیز الدین کیس میں بھی جس سے منیر نے یہی کہا تھا کہ ٹیکنیکلی میرے پاس کوئیسن یہ تھا کہ سندھائی کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ نہیں اسمبلی ڈیزار کرنے اسمبلی کو رسورٹ کرنے کہنے کا نہیں ہے یہ وہی کام جسے امین الدین اور انہوں نے جسے نیم افغان نے کیا ٹیکنیکلی کہ جی سنی ازاد کونسل اپی ڈی آئی تو ہمارے سامنے سیکٹ امپلائیز کی کیس میں یہی جسے امین الدین خان ریویو ڈیسمس کر رہے ہیں اور وان ایٹی فور تھری اور وان ایٹی سیون کو استعمال کر کے جو ہے وہ سیکٹ امپلائیز کو پھر رینسٹیٹ کر رہے ہیں پھر سٹن کنڈیشن وہ سٹن کنڈیشن کر رہے ہیں جیجمنٹ وہ ہے اویلیبل سپریم فورٹ کی ویب سائٹ پہ چار ایک سے فیصلہ ہے جیسے منصور علی شاہ نے ریویو ایکسپٹ کیا تھا لیکن جو چار ججیز عمر اطا بندیال جیسے قاضی امین جیسے سجاد علی شاہ اور جیسے امین الدین خان امین الدین خان اور قاضی امین جیسے مشیر علم کے ساتھ مین جیجمنٹ میں بھی شامل انہوں نے اپنی جیجمنٹ ریویو ڈیسمس کیا لیکن وان ایٹی سیون میں ان امپلائیز کو بہال کیا اور یہاں رائٹ آف وارڈ جو سب سے اپریشیس ایک رائٹ ہے اس کو ریسور نہیں کیا کیوں اب یہ نہیں پڑھو یہ یہی بات ہے میں ساکر قوکلی یہ میں ایک چیز وضاعت کر دوں یہ جو دو ججوں نے فیصلہ لکھا ہے اس فیصلے میں دو ججوں کے سامنے بلکہ پورے فل کورٹ کے سامنے سوال یہ تھا کہ چلیں پی ٹی آئی کو یا سنیت آد کانسل کو مقصود نشستیں اگر نہیں بھی جینی تو اصل سوال یہ تھا کہ یہ دوسری جماعتوں کو کیسے مل سکتی ہیں اوور اینڈ اباو ان کی پروپورشن سے زیادہ کیسے مل سکتی ہیں تو اس سوال کا انہوں نے جواب ہی نہیں دیا ان دونوں ججوں نے انہوں نے کہا کیونکہ پی ٹی آئی تو فریق نہیں تھی سنیت آد کانسل نے الیکشن نہیں لڑا تو اس لیے یہ کوئی سوال ہی نہیں بنتا کہ باقی جماعتوں کو کیوں نہیں مل سکتی حالانکہ سوال یہی بنتا ہے آئین کے جو آرٹیکل ففٹی ون ہے وہ اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جیتی وی سیاسی جماعتوں کی جو جیتی وی سیٹیں ان کے تناسب سے ان کو ملنی ہے تو وہ تناسب تو انہیں مل چکا تھا یہ تو اضافی سیٹیں تھیں مال غنیمت تھا اور اس کے بارے میں ان دو ججوں نے اپنی کوئی رائے نہیں دی اور پوری جو انگریزی لکھی ہے ستائیٹ ستائی صفات میں انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو پناہ نتاہت کو کیسے یہ اضافی سیٹیں جو ہیں دی جا سکتی ہیں اس کا کوئی جواب ان دو ججوں نے کہیں نہیں لکھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ مقصود نشستوں کا جو فیصلہ ہے تفصیلی فیصلہ آٹ ججز کا وہ کب تک آ جائے گا کیونکہ حکومت جو ہے دوسری جانے پر الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر رہی ہے کل اسمبلی قومی اسمبلی میں بھی بل آ رہا ہے اور وہ بڑی تیزی سے وہ قانون سازی آگے پڑھ رہی ہے اس کے اثرات کیا ہوں میں تو سمجھتا ہوں کہ ریو بھی چھبیس اکتوبر کے باہر لگنا چاہیے ججمنٹ بھی چھبیس اکتوبر اور جو حکومت کرنا چاہے کرے اور جو چاہتے ہیں کہ جی جسس منصور علی شاہ کی جسس بننے آنے کے لیے رکاوٹیں نہ بننے ان کے بننے کے حوالے سے رکاوٹیں ڈال دیں کہ نہ بنیں وہ وہ پورا کریں اپنا شوق پوری دنیا دیکھیں ہر ایک کی اصلیت سامنے آئے کہ کیا تھا تو وہ ہونے دیں میں سمجھتا ہوں یہ ججز جو ہیں ان کو بلکل ریلیکس سکون سے کام کرنا چاہیے اور کوئی اور جو ریویو ہے وہ اگر چھبیس اکتوبر کے بعد جان ہے وزن ہے ایکسپٹ ہو جائے پی ٹی آئی کی مال غنیمت واپس ہو ان کو دے دیں اٹھتر سی مسئلہ آ رہا ہے ٹائمنگ کا سارے آپ لوگ ٹیکنیکل چیزوں میں پڑھ رہے ہیں آپ کو صحیح بات بتائی نہیں جا رہی اصل ایشو وچھلی گلدس ہو میں نہیں بول دی میرے وچھ یار بول دی ایک یہ جو ججمنٹ ہے اس کو دیکھیں تو اس میں کوئی اور بات ہو رہی ہے اس بات تک پہنچیں میں جس بات کی بات کر رہا ہوں وہ جیوڈیشل پیکٹ تو تھرڈ امینڈمنٹ اور تین سال کا ٹینور بڑھنا وہ اس طرف جائیں جو جو کمیٹمنٹ تھی جو تباہی ہوئی کہ جی وہ سیٹ بیک ہوا سارا جیوڈیشل پالیٹک اس وجہ سے شروع ہوئی اب تو لیگل لڑائی ہی نہیں ہے اس چیزوں کے فضول ہے اب تو ایک طرف وہ سائیڈ ہے جو کہتی ہے کہ جیسے منصور علی شاہ پچی سکتوبر چیف جیسے کو مزید تین سال رہے ہیں وہ کہ وہ خود انہیں نے حکومت کو کنوے کیا تھا جب ریو سسپینڈ ریو میں اٹھتر سیٹیں مالے غنیمت والی سسپینڈ ہوئی اس کے بعد انہیں نے میسیج کنوے کیا تھا سسپینڈ ہوئی سے پہلے نہیں کیا اس وقت ہی کیا تھا پہلے تو نہیں تھا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ جو تین تین سال والا معاملہ ہے نا کائی صاحب اس میں اکیلے نہیں تھے یہ کیونکہ غمدی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اور سینئر ججز سے بھی رابطے تھے لیکن مسئلہ تو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ججز ان کو اندازہ ہوا یا جو بھی جنیشل پیکیج آ رہا ہے یا انہوں نے کہا کہ تین سال سب کے جب بڑھ رہے ہیں تو تین سال ہم رہیں گے تو پتہ چلے گا کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کائی فائیسا صاحب نے جو انٹر فینرس کے معاملے کو ڈیل کیا اس سے ججز میں خوف ڈیولپ ہوئے اپریینشن ہے یہ میں نہیں بات کر رہا یہ آپ آئی کورڈ کے ججز اسلامباد کے لاور کے پشاور کے ججز سے بات کریں سیول ججز سے آپ کا تو واسطہ پڑتا ہے ذرا مون سے کائی صاحب رہی سے کسی بندے بھیج کے نہ پوچھیں کہ وہ میرا جو معاملہ جو میں نے چھ ججز کے خط کو معاملے کو ڈیل کی ہے اس کو جڑی ہری میں اندر انٹرنل رہ کے آپ آئی جا رہے کائی صاحب کو اندازہ ہو جائے گا اس معاملے میں جسد منصور علی شاہ بھی شروع میں ساتھ تھے انہوں نے بھی شباز شریف سے میٹنگ کی لیکن وہ سمجھ گیا ہے کہ یار جو پبلک پالس کی جگہ ججز کی سوچ وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے لاہور آئی کورڈ کے ججز سوچ کیا رہے ہیں لاہور آئی کورڈ کی جب آنکھیں کھل گئیں جب وہ آیا نوٹ جو ملک شہداد نے ابھی کہا ایڈی سی کے ججز کے حوالے سے اٹریفرنٹ اور کائی صاحب کہتے ہیں جی میرے دور میں کچھ نہیں ہے لیکن وہ دوسط دیگی میں سمجھتا ہوں ساکم نصار کیا ارشاد حسن خان بھی ہوتا اس طرح ڈیل نہ کرتا جیسا کائی صاحب نے کیا بلکل جو ڈسٹرک جوڈیشری اور آئی کورڈ کی جوڈیشری کے حوالے سے جو بات کی آپ نے وہ تو بہت ساری انفرمیشن بھی ہے بہت سارے علاعت ہم نے بھی جانجنے کی کوشش کی ڈسٹرک جوڈیشری نے بہت مطلب ان کو بہت تو اقوات تھی کہ جب چھے ججز کا خات آیا تو ہو سکتا ہے کہ جوڈیشری کھڑی ہو جائے جوڈیشری کے ہیڈ کھڑے ہو جائیں لیکن جس طرح اس کو کنڈکٹ کیا گیا جس طرح کی ابزرویشنز دی گئی اس کے نیگٹیو اثرات جو لوئر جوڈیشری ہے اس پہ پڑے ہیں اور ہائی کورٹ کے وہ ججز جنہوں نے خات لکھے جنہوں نے خات نہیں لکھے وہ بھی جو ہے وہ بنیادی طور پر ان کو یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے یا چیف جسٹس قاضی فائیسہ ان کی جانب سے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا گیا اور نہ ہی آگے کوئی امکان نظر آتا ہے بلکہ ان کو تو وہ چھبیس مارچ جب میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد جو فل کورٹ کی میٹنگ ہوتی رہی ہے پھر ابھی ریسٹنٹلی کوئی وکیل وکیل ملے ہیں ان کو بار کونسلز کے تو وہاں بھی چھے ججز کے خات کو اس طرح جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا رہا اور ایک پرسیپشن ایک بنی یا بنائی گئی یا جو بھی ایک سمجھا گیا کہ شاید یہ چھے ججز کا خات جو ہے وہ کونسپریسی ہے یہ نہیں دیکھا گیا تو اپنا مطیونہ جان صاحب یہ بدلہ ہے پھر اس پر اندازہ لگا ہے کہ جوڈیشل پیکیج کیوں لوگ اعتماد کریں گے تین سال بڑا لمبا عرصہ ہے یہاں چھے ججز کی خات پر آپ نے ایک سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی نہیں اچھا جوڈیشل پیکیج کا ایک اور پیلو پی ہے سناد ملک صاحب وہ پیلو یہ ہے کہ اگر لیٹسے یہ کانسٹیوشن جو امنمنٹ آئے یہ ہو جاتی ہے کسی بھی طریقے سے دو نمبر طریقے سے یا دو ججوں کے اس آرڈر کے اوپر امترامت کر کے کسی بھی طریقے سے ہو جاتی ہے مجھے تو لگتا ہے پھر ان ججوں کے بھی بارے نیارے ہو جائیں گے جنہوں نے چیف جسٹس نہیں بننا کیونکہ انہیں تین سال مل جائیں گے اور انہیں پتہ ہیں ان تین سال کے دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور امنمنٹ بھی آ سکتی ہے جس کے بعد ان کی باری بھی آ جائیں گی جن کی نہیں آنی تھی امنمنٹ ہی جب اس طرح ہو رہی ہیں تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں یہ دونوں جائجز جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نہیں مخوان یہ چیف جسٹس نہیں بن دیں لیکن آپ بن بھی سکتے ہیں اگر امنمنٹ ہوگی اگر ایک امنمنٹ ہو سکتی ہے بعد میں دوسری بھی ہو سکتی ہے تو کوئی نہ کوئی تو آس لگائی گئی ہے امید دلائی گئی ہے اور یہی ڈر ہے خوف ہے سیری بات چھے ججز کے معاملے کو آپ نے ڈیل کیا ہوتا ساری جو ہری آپ کے ساتھ اچھا اب یہ بتائیں نا اصل سوال یہ ہے کہ چھے اگست کے بعد کیا ہوگا اگر الیکشن کمیشن جو ہے بظاہر تو وہ پارلیمنٹ کے کندے پہ رکھ کے آپ بندوق چلا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کے کندے پہ اسٹیبلشمنٹ بندوق چلا رہی ہے رکھ کے تو چھے اگست کے اگر الیکشن کمیشن عمل درامد رپورٹ جمع نہیں کراتا اور لیٹس اے کہ وہ یہ موقف لیتا ہے کہ جناب اب پارلیمنٹ نے نیا قانون پاس کر دیا ہے لیٹس اے وہ یہ موقف لیتا ہے تو کیا پارلیمنٹ کے نئے قانون اس طرح پاس ہو سکتا ہے جب تفصیلی فیصلہ نہیں آیا اگر تفصیلی فیصلہ نہ آنے کی وجہ سے سپریم گورٹ کے حکم پہ عمل نہیں ہو سکتا تو تفصیلی فیصلے کے پارلیمنٹ قانون کیسے پاس کر سکتی ہے دیکھیں یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں میرا خیال ہے ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا اور یہ ججز ان پہ ہے کہ انہوں نے اپنا ججمنٹ دیا ہے تو عمل درامد بھی ان کو کرانا ہوگا یہ نہیں ہے کہ عمر اضا بنجاد صاحب کی طرح نوے دن کے اندر انتخابات کی بات ہے بعد میں بریفنگ تین گھنٹے کی لے کے بعد سپیک ہے جی خوش ہوگئے یہاں جو ہے یہ ان ججز پہ پر ذمہ داری ہوگی میرا خیال ہے کہ ان کو اندازہ آگے کریں گے اور یہ جو دوسری سائیڈ ہے ان کو اپنا اسلحہ استعمال کرنے دے کاری صاحب ہر روز کوئی نہ کوئی نوڈ لکھیں گے کبھی وہ عرش شریف کیس میں کبھی کیا وہ دوسرا وہ ریویو میں جی نہیں لگ رہا کبھی کوئی اور کوئی ریسرچر ریسرچر کو بھیج دیں گے کبھی کسی کومیٹی سے منصور عزی شاہ صاحب کو کیا پتہ آٹھا دیں وہ ہر چیز کریں گے یعنی یہ ریٹارمنٹ سنڈروم میں آ جائیں گے پھر یہ خود ایکسپوز ہوں گے دیکھیں جوڈیشری اگر آپ نے کومیٹمنٹ کر کے عوضہ لینا ہے تو منصور عزی شاہ صاحب کا ایک گھنٹے میں نوڈفیکشن ہو جائے گا یہ ذمہ داری سے میں کہتا ہوں کہ حکومت کے اندر طبقہ ہے جو کہتا ہے جی کائی صاحب ابھی ججز میں نے نہیں کر سکے تو تین سال میں کیا کریں کاجی صاحب کے پاس دو جج ہیں جو کہتا ہے کاجی صاحب کے پاس دو جج ہیں مطیع علاجان صاحب ایک بات جو وہ کہہ رہے ہیں اس طرف سے آ رہی ہے کہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی جا رہی ہے اس سے پہلے وہ پریکٹس این پرونسیجر ایکٹ تھا اس کو سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھی انہوں نے تسلیم کر لیا بطلب اس کو سپریم کورٹ نے تو اب بھی ایکٹ کیا سپریم کورٹ تو تسلیم نہیں کرے گی آٹھ ججز جو ہے وہ دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کا اثر کیا ہوگا لیجسلیشن تو ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ ایک مادرائی بڑے کی لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا حاصل ہو دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتانو کہ یہ مقصود نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلے میں ایک ویپن ابھی سپریم کورٹ کے آٹھ ججزوں کے پاس موجود ہے اور وہ یہ کہ جو مقصود نشستیں جو کچھ الیکشن کمیشن نے فیصلے کیے اور مقصود نشستیں دے کر جو پریزیڈنٹ کے الیکشن کروائے گے سینٹ کے الیکشن کروائے گے تو کیا تفصیلی فیصلے میں آٹھ ججز یہ ڈیکریئر نہیں کر سکتے کہ وہ سب کچھ غیر آئی نہیں تھا اگر حکومت اور پارلیمنٹ تبلے جنگ بجا رہی ہیں سپریم کورٹ کے ایک بڑے عام فہم فیصلے کے خلاف تو پھر سپریم کورٹ کے پاس بھی اتھیار ہیں وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ جو مقصود نشستیں الیکشن کمیشن نے پہلے دی تھی مران اطاعت کو جس کی بیس پر سینٹ کے الیکشن ہوئے سدر کے الیکشن ہوئے تو وہ بھی غیر آئین ہی ہیں پھر وہ کر سکتے ہیں نا ابھی کیونکہ یہ اس سے جڑا ہوا معاملہ ہے اور یہ اس کے اوپر ابھی تک کوئی رائے نہیں آئی ابھی تک میکر تفصیلی فیصلے میں یہ کام بھی آ سکتا ہے اچھا دوسری بات جو الیکشن ایکٹ ہے الیکشن ایکٹ کے ذریعے آپ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے اور سپریم کورٹ نے جو مقصود نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ دینا ہے اس میں آئین کی تشریح ہونی ہے الیکشن ایکٹ کی تشریح کی بات نہیں ہے کیونکہ الیکشن ایکٹ کے ہو سکتا ہے الیکشن ایکٹ کے اندر جو پرویئنٹ دی گئی ہیں ان کو بھی وہ آئین سے متصادم کنٹرڈکشن قرار دے سکتے ہیں وہ ایسی بھی سیچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے اور خاص طور پر جب الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر ہی سوال اٹھ جائے گا تو پھر اس کے بعد تو میرے خیال میں سپریم جوڈیشن کانسل کو بھی چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے دیگر اراکین کے حوالے سے اپنی رائے دینی ہوگی اور اس پہ کاروائی بھی کرنی ہوگی الیکشن کمیشن کے حوالے سے کیا آ سکتا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے تو جو پریسلی جاری کی تھی اس نے تو بنیادی طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو کریٹیسائز بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ ہم نے بالکل سبردست تشریح کی تھی کہاں سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ غلط تشریح کی کیا آ سکتا ہے تفصیلی فیصلے دیکھیں تفصیلی فیصلے میں فیلال الیکشن کمیشن نے ایک درخواست دی کہ ہمیں گائیڈ کریں وہ کی درخواست رکھ لی گئی اور ڈیٹیل ججمنٹ میں بھی الیکشن کمیشن بھی اس کا ویٹ کریں کہ جی ہماری درخواست ہم نے تو بھیجی تھی ہم تو پونہ فائٹ تو میرے خیال ہے ایسی جلدی نہیں ہے جلدی کہیں اور ہے جلدی اس سے مسئلہ حال نہیں ہوگا دیکھیں پی ٹی آئی کو سیٹیں ملیں مسئلہ ہے جوریشل پیکیج وہ اس کے لئے دو اقنامات کرنے ہیں پہلے آپ نے پی ٹی آئی کی سیٹیں واپس لینے ہیں پھر مال غریمت پھر تقسیم کرنے ہیں پھر اب تیسری بات ہے پی پس پارٹی کو بھی راضی کرنے ہیں نیپ لا آمنٹمنٹ پہ آپ ججمنٹ نہیں دے رہے ہیں وہ پی پس پارٹی کے اور ملک ریاض کے بہت قریب ہے وہ ججمنٹ تو ایسے تو چیزیں نہیں ہوتی نا پی پس پارٹی ہے ان کو پتا ہے نیپ لا کی امنٹمنٹ ان کی حوالے سے بہت نیپ کے معاملے میں پی پس پارٹی بڑی ٹیچی ہے تو اور یہاں اب اٹھارویں ترمیم کی بھی باتیں ہو گئی ہیں کہ اٹھارویں ترمیم پی پس پارٹی اب چاہے گی کہ اٹھارویں ترمیم اس کو ہو معاملہ تو میرا خیال ہے کہ ابھی بہت فاصلہ رہتا ہے یہ ابھی ایفٹ ہو رہی ہیں فرسٹریشن ہے شاک ہے کیونکہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ یہ آٹھ ججز ادھر چلے جائیں گے اور لیکن دیکھیں تین ججز جو سندھ سے جن کا تعلق ہے میں بھی ان پہ پھر کوشش ہو کہ ان کو ریویو میں جب جج آرگومنٹ کر کے ان کو کنونس کیا جائے کیونکہ یہ جو پانچ ہیں یہ تو نہیں ہوتے یہ نہیں ہوتے بلکل جو مردی ہو جائے یہ نہیں ہوتے اب منصور علی شاہ صاحب نے بھی سٹینڈ پوزیشن لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت کا ایک طبقہ جو ہے نا یہ کہیں ایک طرف کائی صاحب کو جی کہ ہم یہ کر رہے ہیں دوسری طرف وہ ادھر بھی بات کر رہا ہے کہ جی بس حکومت کو چلنے دیں سسٹم کو بس ٹھیک آنے دیں اور نوٹفیکیشن آ گیا تو مزید شاک لگے گا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کچھ وائب آ رہی ہیں کچھ جوڈیشری وقالہ میں باتیں ہو رہی ہیں کہ نوٹفیکیشن کسی ٹیم پہ بھی آتے ہیں جب جوڈیشن پالیٹکس ہو رہی ہے تو اگلے اس سے بڑے پلئر ہیں وہ سوڈیڈ یونین سے بھی پالیٹکس کر رہے ہیں جن کو استعمال کرنا تھا وہ استعمال کر چکے اب مزید استعمال کے قابل نہیں رہی تو اب نوٹفیکیشن دو آ جائے گا اچھا ایک چیز ایک چیز میں ایڈ کر دوں کیونکہ وہ جو ججز جنہوں نے ججمنٹ دی ہے اور وہ جو پانچ ججز کا بتایا جا رہا ہے کہ پانچ ججز تو برقرار رہیں گے باقی جو ہے وہ ہو سکتا ہے اوپر نیچے ہو جائیں لیکن ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ ججز جب آٹ کے ساتھ جا کر مل کر بیٹھ گئے تھے ان کے ساتھ جس طرح کا حشر ہوا ہے جس طرح کا رویہ رکھا گیا ہے سپریم کورٹ میں اور کس کی طرف سے پزہری سی بات ہے جن کے وہ خلاف ہوئے تو اس رویہ کے بعد یہ ممکن نہیں میرے حال ہے ڈیٹیل ججمنٹ میں بھی یہ بھی آنے چاہیے نہیں ایک خطرہ اگر ہو ڈیٹیل جنمنٹ تو ڈیٹا پانامسمنٹ کے بعد کے واقعات کو نہیں لکھ سکتی جج بک لکھ سکتا ہے اچھا میں ایک چیز سر آخر میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو دو ججوں کی سوچ ہے نا کہ ادارے جو ہیں غیرانی فیصلوں پہ عدالت کے عمل نہ کریں یہ ویسی سوچ ہے یہ فارم سنتالی والی سوچ ہے میں وہی کروں کہ انہوں نے یہ حکومت اکثریت کا اعترام کرتی ہے اور بضاہر یہ دو ججز بھی اکثریت کا اعترام کرنے سے آ رہی ہیں میں کہوں گے اگر انہیں ایکسپلینیشن آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ اگر انہیں وضاعت نہ دی تو یہ مسکنڈکٹر بلکل بلکل اس سے بہت سیریز ہے جی بہت شکریہ ساکیو بشیر آپ کا حسنات ملک آپ کا تفصیلی مجوہات تو ابھی نہیں آئی مگر یہ جو دو ججز کا فیصلہ ہے یہ فیصلہ پھر بھی نہیں ہوگا یہ ایک اختلافی نوٹ ہے اور میرے خیال میں ججمنٹ لکھنے میں بڑا وقت لگتا ہے بڑی محنت درکار ہوتی ہے بڑی ریسرچ کرنی پڑتی ہے اختلافی نوٹ جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں نا مخالفت براہ مخالفت والی بات ہے اس میں اتنا وقت نہیں لگتا اور بدکسپتی سے ہمارے سپریم کورڈ کے ججز جو ہیں وہ اپنا اختلافی نوٹ بھی لکھنے کے لیے جو ہے وہ تیار تو رہتے ہیں مگر اپنا فیصلہ اور اپنی ججمنٹ لکھنے میں شاید وہ اتنی محنت نہیں کر پاتے اس لیے دوسروں کے فیصلہ کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ جو بھی آئے گا تو ان کے چند نکتوں کو چنکے ان سے اختلاف کر دیا جائے گا بہت شکریہ تمام مہمان کا ایم جی تیوی سے اتنے اراز دیجئے اللہ حافظ